اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج سے دو سال پہلے تقریباً اسی جگہ پہ میں نے ایک صاحب کو انٹرویو کیا سکائب کے اوپر اور اس وقت جو ہے فیس بک لائیو آئے وہ تھا لیکن سکائب کے اوپر ہی انٹرویو کیا جا سکتے تھے کیونکہ دو آدمی ایک ساتھ میں فیس بک کے اوپر نہیں آ سکتے تھے انہوں نے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو کافی ریزسٹ کیا انٹرویو دینے سے اور آج میں اس کو سٹیڈی کر رہا تھا کہ انٹرویو کیسا تھا کیا ہوا تھا ان کا نام تھا ہشام سرور اور وہ گروو.com پہ مشہور تھے اور اس کے میرے فیس بک پہ بھی ایڈ تھے اور پھر میں نے ان کے ساتھ گپ شبی کری اور انہوں نے اور بھی سوفٹر بھی بنائے تھے خیر تو ہشام کو کنونس کیا اور ہشام کا ساتھ انٹرویو کیا اور وہ انٹرویو دیتے ہوئے ریزسٹ بھی کر رہے تھے جہاں تک مجھے یاد ہے باہرحال انہوں نے انٹرویو دے دیا سکائپ کے اوپر اور پھر میں نے اس کو شیئر کیا اور آج میں دیکھ رہا تھا تو جنوری دو ہزار سولہ میں وہ انٹرویو کیا گیا تھا اور دو ہزار سولہ یعنی دو سال پہلے وہ ویڈیو ریلیس کی گئی اس کے بعد تقریباً چھہ مہینے پرانی بات ہے میں امریکہ میں تھا شیکارگو کے پاس اور میں فیس بک لائیو ان کے ساتھ کر رہا تھا انہوں نے تھوڑا تھوڑا فیس بک لائیو آنا شروع کیا اور میں نے یہ دیکھا کہ ان سے ریکویسٹ کری کہ آپ ہفتے میں ایک دن باندھ لیں اور اس دن ہم نے ایک دن باندھا اور انہوں نے کہا میں ویڈنس ڈے کو لائیو آیا کروں گا پنکچوالیٹی کے ساتھ اور انہوں نے کہا کون دیکھے گا میں نے کہا کوئی دیکھے نہ دیکھے آپ ویڈنس ڈے کو لائیو آنا شروع کریں وہ انہوں نے لائیو آنا شروع کر دیا اور اب پچھلے کئی ہفتوں سے میں نے یہ دیکھا کہ وہ بار بار فیس بک پہ لائیو آ رہے ہیں پرسوں رات کو میں نے دیکھا کہ وہ فیس بک پہ لائیو تھے اور میں نے دیکھا کہ ایک ہزار ویور ان کو لائیو دیکھ رہے تھے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یار واؤ امیزنگ ان کو ایک ہزار لائیو ویورز ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں رات کے بارہ بجے تو میں بہت خوش ہوا کل میں نے دوبارہ دیکھا ان کو لائیو دوبارہ میں نے دیکھا کہ وہ لائیو بیٹھے ہیں اور گیارہ سو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں تو میں نے بہت خوش ہوا کہ ایک آدمی جس کو دھکا دینا پڑا اور لائیو نے شروع کیا اور اس وقت بھی وہ ایکٹیوزم کر رہے تھے اگر آپ ان کی ویڈیو دیکھیں لیکن تکنالوجی کو ایپس بنا کے اور چیزیں کر کے کر رہے تھے but now جس چیز کی میرا خیال تھا کہ ضرورت ہے سب سے زیادہ وہ ہے hope, courage اور خوف سے بھاگنا جو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کل اور پرسوں کے ایک ہزار لوگ لائیو دیکھ رہے تھے جب میں نے ان کا پہلا انٹرویو کیا اس کے بعد میں نے پھر کیٹو والوں کو ریکویسٹ کری کہ آپ ان کا انٹرویو کریں پھر وہ کیٹو پہ گئے وہ بہت خوش تھے and then انہوں نے انہیں بولنا شروع کر دیا بالکل اب یہ میں کیوں ویڈیو بنا رہا ہوں دو سال کے اندر ایک آدمی ایک ہزار لائیویورز کو لائیو کیاپچر کر پا رہا ہے اور ایک ہزار لائیویورز جہاں تک میرا قیاس آ رہا ہی ہے کے ٹو ٹی وی اور جو چھوٹے ٹی وی چینلز ہیں ان کے پاس بھی لائیو لوگ نہیں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک ہزار لوگ اور یہ ایک ہزار لوگ دنیا بھر سے ہیں رات کے بارہ بجے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اپنے ٹائمنگ کو ٹیون کریں تو ہو سکتا ہے ایک ہزار سے بھی ایکسیڈ کر جائیں اور اگر آج ایک ہزار ہیں اور یہی طرح روز لائیو آتے رہیں تو میرا یہ کوئی اس میں تاجب کی بات نہیں ہوگی کہ اگلے چھے منہ میں یہ ان کے پاس چار ہزار پانچ ہزار لائیو ویورز پہنچ جائیں تو یہ ہو گیا رہا ہے اور میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ عرصے پہلے میں نے ایک پولٹیکل پارٹی سے بات کری اور ان سے کہا کہ آپ لوگ جو ہیں کتنے پرسنٹ سیٹیں جیتنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم دو پرسنٹ جیتنا چاہتے ہیں تو آج پھر میری بات ہو رہی تھی کہ اگر ایک پولٹیکل پارٹی جو بھی ایک بڑی پولٹیکل پارٹی پاکستان کی ہے وہ اپنے تمام کے تمام سیاستدانوں جو کہ تقریباً بارہ سو یا ہزار بنیں گے ان کو روزانہ کی ڈیوٹی لگا دے کہ یار آدھا گھنٹہ آپ نے فیس بک لائیف پہ آکے بات کرنی ہے لوگوں کے مسئلے سننے ہیں لوگوں کے مسئلے حل کرنے ہیں لوگوں کو بات کرنی ہے لوگوں کو حوصلہ دینا ہے لوگوں کو گائیڈنس دینی ہے لوگوں کو ڈائریکشن دینی ہے تو ہمارے جو ملک میں ایک اشت پرابلم انٹلیکٹ کی پرابلم ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس گائیڈنس دینے والے نہیں ہیں تو اس ملک میں کتنے ایسے مسائل ہیں جو کہ بچیں گے میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ مسائل بچیں گے اگر ایک آدمی آج ایک پولٹیکل آدمی جو کہ چاہے وہ یہ نون پولٹیکل بھی ہو جس طرح ہشام نون پولٹیکل ہیں اور وہ آ رہے ہیں اور لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں اور آج ایک اندازے کے مطابق پندرہ لاکھ لوگ فری لانسنگ کرنا شروع کر چکے ہیں جو کہ ہم نے تکیبن پانچ سال پہلے ایکچلی میں نے نائنٹین نائنٹی سون میں پہلی ویب سائٹ بنائی تھی ہنیمیکمونی ڈاٹ کام جس کے اندر میں لوگوں کو پش کرتا تھا کہ آپ آن لائن پیسے کمائیں پھر گیٹ پیڈ ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے ایک اور ویب سائٹ بنائی تھی جس کے اندر میں لوگوں کو پھر گائیڈ کرتا تھا کہ آپ آن لائن پیسے کیسے کما سکتے ہیں اس وقت افیلیئٹ پروگرامز ہوتے تھے تو it was too early at that time but now finally وہ جو ہم نے بودے لگائے تھے بیج لگائے تھے آج سے کوئی بیس سال پہلے وہ finally پھوٹ رہے ہیں پھٹ رہے ہیں اور لاکھوں لوگ کما رہے ہیں پیسے اور اب تیسری بڑی انڈسٹری جس کے اندر امپلائیز ہیں یا کام کرنے کے جو طریقہ ہے وہ freelancing بن چکا ہے اور اگلے دو سال کا میں نے تقریباً ڈھائی سال پہلے ہی prediction دی تھی کہ پانچ سال پہلے جب ہم عید پہ بیٹھے ہوں گے اور discussion کر رہے ہوں گے اپنے کزنوں سے پوچھ رہے ہوں گے کہ آپ کیا کرتے ہیں تو ہر چوتھا آدمی یا پانچوہ آدمی آن لائن کام کر رہا ہوگا اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ prediction صحیح ہو جائے گی اور دو سال ڈھائی سال میں ایسا ہی ہوگا اب آپ اس ویڈیو کا جو بقصد ہے وہ آپ کی توجہ دلانا ہے کہ آپ اکیلے اپنے موبائل فون کے ذریعے آدھا گھنٹہ روز دیکھیں اپنے کوئی بھی آپ کا cause ہو چاہے آپ شڑک پہ روڈ بنوانا چاہتے ہو اندرخت لگوانا چاہتے ہو سفریلانسنگ کرانا چاہتے ہو پانی کا مسئلہ solve کرانا چاہتے ہو پولٹیکل مسئلہ solve کرانا چاہتے ہو کوئی بھی مسئلہ حل کرانا چاہتے ہو تو اگر آپ آدھا گھنٹہ روز نکال کے اس سکرین کے سامنے آکے بولنا شروع کر دیں گے تو یہ یقین کر لیں کہ دو سال کے اندر وہ مسئلہ تقریبا solve ہونا شروع ہو چکا ہوگا لیکن دو سال کی محنت لگے گی آپ کو اگر روزانہ نہیں آسکتے تو ہفتے میں دو دفعہ آئیے ہفتے میں ایک دفعہ آئیے اور بات کرنا شروع کیجئے اور یہ مسئلہ solve ہوتے ہوئے اور مجھے تو نظر آ رہا ہے seriously اور آپ کو بھی میں یہ suggest کروں گا دوسرا میں اسی تمہید کو بانتے ہوئے اپنے تمام political ساتھیوں کو request کروں گا کہ election سرپے ہیں election آنے والے ہیں آپ سب لوگوں سے میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ کروڑوں روپے خرج کریں گے banners بنوائیں گے ابھی میں مہم دیکھ رہا ہوں کہ ہر جگہ join ppp join a b c d join فلانا کی banners لگے میں کروڑوں روپے خرج کریں گے لوگوں کے اور election میں بھی دوبارہ کروڑوں روپے خرج کریں گے آپ سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ free کا tool آپ کے پاس available ہے لوگ اپنے گھروں سے آرام سے بیٹھ کے آپ کی بات سن رہے ہیں relax ہو کے بات سن رہے ہیں ٹھنڈے دماغ سے بات سن رہے ہیں آپ please آئیں اور ان کے ساتھ باتیں کریں اور ان کو بتائیں کہ آپ کا agenda کیا ہے political جو بھی agenda ہے اگر ہمارے ایک party کے اگر پانچ party ہیں ہیں اور ایک party کے ایک ہزار candidate ہوتے ہیں تو پانچ ہزار لوگ کو میں سے میں اس وقت دو کو بھی نہیں جانتا جو کہ live آ کر اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور اپنے agenda سامنے رکھ رہے ہیں اور وہ اپنے جو بھی political campaign ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب جو جو میری بات سن رہے ہیں اپنے political leader کو message کریں ان کو phone کریں ان سے request کریں کہ please آپ لوگ live آئیں روزانہ میں آدھا گھنٹہ دیں ابھی election کے time میں تو کم سے کم روزانہ آدھا گھنٹہ دیں سوتے بھی تو ہیں چھے گھنٹے کھانا بھی تو کھاتے ہیں باتروم بھی تو جاتے ہیں وہ time جب آپ نکال سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ facebook پہ آ کے بھی یہ کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی political party مجھ سے کہے گی کہ آپ آ کے ہمارے workshop کرا دیں تو میں خوشی سے آ کے آپ کے workshop بھی کراؤں گا آپ کو بتاؤں گا بھی کہ کس طریقے سے آپ لوگ اس tool کو use کر سکتے ہیں لیکن honest to god آپ اگر اپنے چاروں طرف میں کسی بھی چودہ پندر سال کے بچے کو بھی بلا کے پوچھیں گے تو وہ بھی آپ کو facebook live کرنا سکھا دے گا اس کے اندر آپ نے صرف بولنا نہیں ہے بلکہ guest بھی لینے ہیں جو بھی سن رہے ہیں ان کو بلانا ہے اندر کے اندر آئیں اور آپ بھی آپ نے guest کو اندر لینا ہے لوگوں سے باتیں کرنی ہیں لوگوں کی باتیں سننی ہیں اور جب آپ لوگوں کی باتیں سنیں گے تو ان کو feel ہوگا کہ ہاں میری بھی کوئی وحیثیت ہے میرا بھی کوئی مقام ہے اور اس بات کو سنانے کے لیے آپ یقین کریں ہزاروں لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ اب ان کو محسوس ہوگا کہ ان کی بات واقعی میں سنی جاری ہے تو وہ لائن میں لوگ لگ کے جو ہے نا وہ آپ سے بات کرنے کے لیے تڑپ رہے ہوں گے باتیں کرنے کے لیے تڑپ رہے ہوں گے اور آپ وہ بات کرنا چاہتے ہیں جب آپ کو وہ اپنی بات کہہ دیتے ہیں تو ان کو feel ہوتا ہے کہ جی انہوں نے بہت بڑا achievement کر لیا ان کو hope ملتی ہے تو میں salute پیش کرتا ہوں حشام حشام thank you so much آپ روزانہ اپنا زندگی کا ایک دہ گھنٹہ ایک گھنٹہ ایسے اور حشاموں کے ہمیں ضرورت ہے اور ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے جو آئیں اور لوگوں سے باتیں کریں ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاص شعبہ کسی بھی شعبہ کے اندر آپ کسی کی بھی بات سن سکتے ہیں وہ آپ ضرور کریں ہمارا ایک پیج بھی ہے جس کا نام ہے how can I help you اس کے اندر بھی یہ مقصد ہے کہ لوگوں کی ہم باتیں سنیں اور ان کو حوصلہ دیں اور ان کو یہ طاقت دیں سن سن کے کہ آپ بھی ہمارے لئے آپ بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں تو اگین آپ سب کا بہت بہت شکریہ اگر آپ کو واقعی اپنے ملک کی تڑپ ہے اپنے لوگوں کی اسے محبت ہے تو یہ جو آپ صدقہ دیتے ہیں صرف پیسوں کا نہیں ہوتا ہے ٹائم کا صدقہ سب سے ایکسپنسیو سب سے ایکسپنسیو چیز جو ہے سمہنگی چیز جو آپ کا ٹائم ہے اور ہشام اس طرح سے اپنا ٹائم دے کر اس قوم کو بنا رہے ہیں صدہ رہے ہیں گائیڈ کر رہے ہیں اور ہمیں اور ہشاموں کی ضرورت ہے اور ہمیں اس طرح کی لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ آئیں اور لوگوں سے اپنا ٹائم دے کر ان سے بات کریں اپنا خیال کیجئے گا اس کو سوچئے گا اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ بھی یہ کام کرتے ہو جا کے میں آپ کی ویڈیوز کو بھی شیئر کروں آپ کے بھی انٹرویوز کروں آپ کی باتوں کو بھی جو میرے پاس دو چار لوگ کان سننے والے ہیں ان تک بھی پہنچاؤں جزاکاللہ خیر اسلام علیکم پاکستان زندہ بات